ریگنے راک سیزن 1 اپیسوڈ 2 اس سیریز میں ہم میگنا نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کے اندر تب سپر پاور آ جاتی ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ پھر سے اپنے پرانے ٹاؤن کے اندر شفٹ ہوا تھا میگنا کے وہاں آتے ہی ٹاؤن کی سب سے رچ اور مسٹیریس فیملی اٹول فیملی بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور وہ اس پر ہر پل نظر رکھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ سبھی اپیسوڈ کے لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے آپ انہیں جا کر دیکھیں اب چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ شروع ہوتا ہے میگنا سے جو اسولڈا کی دیت سے کافی زیادہ دکھی تھا اور وہ اپنے اسی دکھی من کے ساتھ اسکول بھی پہنچتا ہے جہاں پر سبھی کو پتا چل چکا تھا کہ اسولڈا کی موت ہو چکی ہے میگنا کے سکول آتے ہی گریوز سے پوچھتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے میگنا گریوز کی بات کا جواب دیتے ہو بولتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں اب یہاں پر اسکر نام کا ایک لڑکا گریوز اور سیکسہ مل کر میگنا سے اسولڈا کی دیت کو لے کر سوال کرنے لگتے ہیں مگر کیونکہ میگنا پریشان تھا تو اسی لئے اس کا بھائی اس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب کلاس معنی پر میگنا دیکھتا ہے اسولڈا کی ٹیول پر سبھی لوگوں نے پھول اور کافی ساری کینڈلز جلا کے رکھی ہوئی تھی اب اس کے بعد وہاں رین آتی ہے اور سبھی بچوں کو بولتی ہے کہ آج تمہاری ہسٹری کی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ اسولڈا کے دیت کافی دھکھی ہیں اصل میں اسولڈا کے دیت مگنا کی کلاس میں ہسٹری ٹیچر ہے اور ان کا نام ایرک ہے اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رین یہ سب بول ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر اسولڈا کے دیت ایرک آ جاتے ہیں اور وہ سبھی سے بولتے ہیں کہ کلاس بھی ہوگی اور ہر سال ہونے والی سکول کی پارٹی بھی ہوگی کیونکہ اگر اسولڈا زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی سب چاہتی اب اس کے بعد ہم آسکر کی موم یونگ ویلڈ کو دیکھتے ہیں جو ایڈا کے پولیس ٹیشن میں پولیس آفیسر تھی یونگ ویلڈ سکول میں آتی ہے اور سبھی کو بتاتی ہے کہ پولیس رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ خراب موسم ہونے کی وجہ سے اسولڈا کا بیلنس بھیگڑ گیا اور وہ بزلی کے وائرس سے جا کے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی حالانکہ اس کا فون ابھی بھی ہمیں نہیں ملا ہے تو جیسے ہی ہمیں اس کا فون ملے گا یا اور کوئی جانکاری ملے گی تو ہم آپ سب کو بتائیں گے اب اس کے بعد ایک سیکیٹریسٹ کو بلائے جاتا ہے جو سبھی بچوں سے بات کرتے ہوئے انہیں بولتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسولڈا کی موت سے کافی زیادہ دکھی ہو اور اسے لگے کہ اس کو منٹل ایشوز ہو رہے ہیں تو ہم اس سے آکے بات کر سکتا ہے اب یہاں پر یہ بات بہت عجیب تھی کہ اسولڈا کا فون مسنگ تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا یونگلڈ سے بات کرتے ہوئے اور زیادہ جانکاری لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار انہیں اسولڈا کی دیتھ کو لے کر اور کیا کہ جانکاری پتا چلی ہیں اور ساتھ ہی میگنا یونگلڈ سے بول رہا تھا کہ اسولڈا کی موت کوئی نارمل ڈیتھ نہیں ہے آپ کو اسے اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اب جب میگنا یونگلڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی میگنا کو بات کرتے ہوئے رین کافی اچھے سے نوٹس کر رہی تھی اور اس کا دھیان پوری طریقے سے میگنا کی ہی طرف تھا اب اگلے سین میں ہم ویڈار کو دیکھتے ہیں جو ٹوریڈ کو اپنی کار کی فوٹوز اور پیپر سینڈ کر کے بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے میری کار کے شیشے میں ہتوڑا دے مارا جس کی وجہ سے میری کار ٹوٹ گئی ہے تو تم میری کار کے پیپرز اور فوٹوز کو لے کر انشورنس کلیم کر لو اب اتنا بولنے کے بعد ویڈار تو چلا جاتا ہے مگر جیسے ہی ٹوریڈ ان فوٹوز کو دیکھتی ہے بیسے ہی وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ جس ہتوڑے نے ویڈار کی کار ٹوڑی تھی وہ ہتوڑا ٹوریڈ کا ہی تھا اب ٹوریڈ یہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ویڈار کی کار میگنا نے ہی ٹوڑی ہے کیونکہ جس سمیں ویڈار کی کار ٹوٹی اس سمیں میگنا گھر پر نہیں تھا اب یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ میگنا نے جو ہتوڑا آسمان کی طرف فیکا تھا وہ ہتوڑا ڈیڑھ کلومیٹر دور جا کر ویڈار کی کار می گرا تھا اب ہتوڑے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ٹوریڈ میگنا کے پاس آتی ہے اور اسے سب کچھ سچ بولنے کے لیے کہتی ہے لیکن میگنا کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ آخرکار سچ کیسے بتائے کیونکہ وہ کیا بولے کا اپنی ماں سے کہ جب سے وہ اس ٹاؤن کے اندر آئے ہیں تب سے اس کے اندر سپر پاور آگئی ہے اور اس نے وہ ہتوڑا ڈیڑھ کلومیٹر دور سے فیک کے مارا تھا سیدھی سی بات تھی اس کی ماں اس کی ان سب باتوں پر ایک ہی نہیں کرتی اور کیونکہ میگنا کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس لئے چپ چاپ وہ اپنے روم کے اندر چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا اپنے روم میں جانے کے بعد اپنے گھر سے لے کر ویڈار کے گھر تک کی دوری کو ناپتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہتوڑا فیک کے مارا وہ ڈیڑھ کلومیٹر دور جا کے گرا تھا اور ہتوڑے کو فیکنے کا جو ورلڈ ریکارڈ تھا وہ صرف 86 میٹر تک کا تھا اور اس نے جو ہتوڑا فیکا تھا وہ لگ بھگ 1500 میٹر سے زیادہ کا تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوریت میگنا کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر بولتا ہے کہ یہ پیسے مام نے دیا ہے نیا ہتوڑا خریدنے کے لیے تو جا کر نیا ہتوڑا خرید لیا نا اب پیسے ملنے کے بعد میگنا نیا ہتوڑا خرید کر ایک گراؤنڈ میں جاتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار یہ ہتوڑا کس کا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کی وائف رین آ جاتی ہے جو اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ کر اسے بولتی ہے کہ ہتوڑے کو دیکھنے سے تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس کا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے کسی ایکس ایمپلائی نے کرا ہو جس کو تم نے جوب سے نکال دیا اور اب اس نے خندق میں یہ سب کر دیا رین کی بات سن کر ویدار اس سے بولتا ہے وہ ہماری عزت کرتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں اب اتنا بولنے کے بعد ویدار آگے بولتا ہے کہ اس اولڈا کو میں نے مارا تھا کیونکہ اس نے ہماری سیکرٹ گفہ دیکھ لی تھی ویدار کی بات سن کر رین اسے بولتی ہے کہ ہم نے تیہ کیا تاکہ ہم کسی انسان کو نہیں ماریں گے تو تم نے ایسا کیوں کیا کہیں تم نے ایک کام جوچ جوش میں تو نہیں کر دیا کیونکہ اس سمیں تم شکار کرنے کے لئے گئے تھے ویدار رین کی بات کا جواب دیتے ہو بولتا ہے کہ میں کبھی بھی ہوش نہیں کھوتا بس اس نے ہماری سیکرٹ جگہ دیکھ لی تھی تو اس لئے مجھے اسے ماننا پڑا ویدار کی بات سن کر رین اسے بولتی ہے کہ ویسے تک پولیس نے کیس بند کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس اولڈا کا فون گائب ہے تو اس کے فون کو جا کر ڈھونڈو اس سے پہلے کہ وہ فون پولیس کو یا کسی اور کو مل جائے اب اتنی بات کرنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایلو ایلو کرنے لگتے ہیں اب اگلے دین ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے گری میگنا کے گھر پر آتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر پہلے تو تھوڑا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اب یہی پر بات کرتے کرتے گری میگنا سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کچھ اپنے بارے میں ایسا بتاؤ جس سے کہ میں تمہیں جان سکوں میگنا گری کی بات کو سنکا پہلے تو کچھ سوستا ہے اور پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ میں نے کل ایک ہتوڑا آدھا کلومیٹر دور تک پیکا تھا اور جب سے میں ہاں پر آیا ہوں اس ٹاؤن کے اندر اب سے میری باڈی کے اندر عجیو جی بدلاب ہو رہے ہیں اب کوئی بھی کسی بھی انسان کی موہ سے ایسی باتیں سنکا اسے مزاک میں ہی لے گا اور ٹھیک یہی گری نے بھی کیا وہ اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی اور نہیں اس کی بات پر یقین کرتی ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ میگنا برکل بھی سیریس نہیں ہے اس کے ساتھ بات کرنے کو لے کر تو پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد رات ہونے پر ہم تورٹ کو دیکھتے ہیں جو شاپنگ کرنے کے لئے سپر مارکٹ گئی تھی اب سپر مارکٹ کے اندر تورٹ کو ایرک دکھائی دیتا ہے جو کافی زیادہ اداس تھا تورٹ ایرک کو دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کے بعد تورٹ شاپنگ کرنے کے بعد بلنگ کاؤنٹر پر جیسے ہی بل لینے آتی ہے تو تبیہ وہاں پر وینچے بل دیتے ہوئے تورٹ سے بولتی ہے کہ اب ہوگی ہیرو کی نئی شروعات وینچے اس بات کو میگنا کو لے کر بول رہی تھی مگر تورٹ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی اور پھر وہ وینچے کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا ہتوڑے کو فیکنے والی بات کو اپنے بھائی کو بھی بتاتا ہے مگر وہ بھی اس کی بات کو سیریس نہ لے کر اپنی سکول پارٹی میں چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ویدار اس زگے آئیسولڈ کے فون کو ڈھونڈ رہا تھا جس زگے پہ آئیسولڈ کی موت ہوئی تھی وہیں دوسری طرف میگنا بھی آئیسولڈ کے پلے کرتا ہے جو سبھی لوگوں کے لئے نارمل تھا مگر اس میزک کے پلے ہوتے ہی فارک سیکسہ اور اس کی موم ایک عجیب طریقے کے نشے میں چلی جاتی ہیں جیسے کی مانو وہ گانا انہیں ہپنوٹائز کر رہا ہو اور اب ہم یہی پر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ نہ جانی کیوں مگر لاریت بھی اس میزک کو سننے کے بعد ٹھیک ان تینوں کی طرح ہی نشے میں جھومنے لگتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو فارک سیکسہ اور لاریت ایک عجیب طریقے کا سیڈکٹیو ڈانس کر رہے تھے وہیں دوسری طرف رین اپنے کچھ سکول سٹوڈنٹ کے ساتھ الو الو کر رہی تھی اور اسے بھی اسی سانگ کی وجہ سے عجیب شنہ شاہ رہا تھا اب ان سب کے بیچ میگنا آسکر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ آئیسولڈ کی موت کو لے کر پولیس نے اپنی سٹیٹمنٹ بدل دی ہے اور اب پولیس کی نئی ریپورٹ کے حساب سے اس اولڈا کی موت پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اب میگنا جیسے ہی یہ بات سنتا ہے ویسے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اس اولڈا کی موت کو لے کر کوئی نہ کوئی سچ تو ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے اب میگنا اسی بات کو بتانے کے لیے ایرک کے پاس جاتا ہے تو ایرک اسے یہ بول کر گھر جانے کے لیے بول دیتا ہے کہ پولیس اپنا کام اچھے سے جانتی ہے اور تم بچے ہو تو ان سب میں مت پڑو ایرک کی ایسی باتیں سن کر میگنا کو گصہ آتا ہے اور وہ ایرک کی کار کو پوش کرتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایرک کی کار کو دھکا لگتا ہے ویسے ہی ایرک کی کار کھسک جاتی ہے اور اب جیسے ہی ایرک یہ دیکھتا ہے ویسے ہی وہ بہت زیادہ حیران جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میگنا کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اب یہاں پر ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ ایرک بھلے ہی سب کچھ نہ جانتا ہو مگر وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ٹاؤن کے اندر کچھ تو ایسا ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے کچھ تو ایسا چھپایا جا رہا ہے کافی لمبے سمیہ سے ٹاؤن کے اندر جس کا چھپانے کے لیے ٹاؤن کے کسی بھی انسان کی جان کوئی معنی نہیں رکتی اور جو لوگ اس راست کو چھپانا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں جن سے ایرک یا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا اور اسی وجہ سے ایرک نے انت میں ہار مان لی ہے اب ایک طرف تو میگنا اور ایرک آپس میں بات کر رہی ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف فارگ آسکر اور لوریت مل کر پارٹی سے نکل کر ٹاؤن میں گھومنے لگتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ٹاؤن میں گھومتے گھومتے سولڈا کے ڈیتھ پلیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فارگ سولڈا کی موت کا مزاق بناتے ہوئے وہاں پر رکھی کینڈلز کے اوپر سوسو کرنے لگتا ہے اور جب فارگ ایسا کر رہا تھا تو تب ہی آسکر اس کی پک کو کلک کر کے مزاق مزاق میں انسٹاگرام پر ڈال دیتا ہے اب اس سے پہلے کی وہ پک لوگوں تک پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی فارگ آسکر کو بری طریقے سے پیٹتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے وہ پوسٹ ڈیلٹ کروا دیتا ہے لیکن تب تک اس پوسٹ کا سکرین شاٹ رین نے لے کر رکھ لیا تھا اور پھر وہ اپنے پتی کے پاس جا کر اس پوسٹ کے سکرین شاٹ کو دکھا دیتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویدار یہ دیکھ کر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے انسانوں کو لے کر اس طریقے کی بتتمیدی والی حرکت کری اور اب جیسے ہی فارگ گھر آتا ہے ویسے ہی ویدار اسے اس پوسٹ کے سکرین شاٹ کو دکھا کر اسے بری طریقے سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ انسان ایک سمیں پر ہماری پوجا کرا کرتے تھے اور وہ آج بھی ہمارے ہی رحم و کرم پر پل رہے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس ٹاؤن کے اندر کون جیے گا اور کون مرے گا وہ ہماری عزت کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے آگے جھکتے ہیں اور وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں اور اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو کیا وہ ہمارے آگے جھکیں گے ہمارا سمبان کریں گے نہیں کریں گے تم میرے وارث ہو اور تمہیں بس سمجھ نہیں ہوگی کہ ایسی حرکت کبھی نہیں ہونی چاہیے اب ایک طرف تو فارگ بری طریقے سے پٹ رہا تھا وہیں دوسری طرف گری جو کی سیکسہ کے ساتھ اس کے روم میں سو رہی تھی اسے باتروم لگتا ہے اور وہ اٹھ کر جیسے ہی باتروم کرنے کے لئے آتی ہے تو اسے فارگ کے پٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر جیسے ہی وہ آواز کا پیچھا کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ویدار فارگ کو بری طریقے سے پیٹ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے موہ سے کھون رگل رہا ہے اور اس کے موہ پر بھی چوٹ لگ چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گری سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور وہ چپ چپ روم میں جا کر سو جاتی ہے گری کے روم میں آنے پر سیکسہ کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر گئی تھی گری سیکسہ کے سوال کا جواب دیتے ہو بولتی ہے کہ میں باتروم گئی تھی اور اب اتنا بولنے کے بعد یہ دونوں ہی لڑکیاں سو جاتی ہیں اب اس کے بعد اگلے دن پورا ٹاؤن رسولڈا کے فنڈرل پر آیا تھا اور اب یہاں پر گری نوٹس کرتی ہے کہ جہاں کل رات تک فارگ کے فیس پر چوٹ کے نشان بنے ہوئے تھے وہیں آج اس کا فیس برکل صحیح سلامت تھا جیسے مانو کی کل اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور اب یہی پر گری کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ضرور ٹاؤن کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس سب سے چھپایا جا رہا ہے اور ان سب کے پیچھے اٹول فیملی کا ہاتھ ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا اور اس کی فیملی فنڈرل سے جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر پوری طریقے سے بکھرا پڑا ہے جیسے مانو کی ان کے گھر کے اندر کوئی کچھ ڈھوننے آیا ہو اور اب یہی پر یہ اپیسوٹ خط موجاتا ہے تو آخر اصل میں کون ہیں اٹول فیملی کے لوگ اور کیوں ہیں میگنا اتنا خاص اور کیا ہے اس ٹاؤن کا اصلی راز ان سبی سوالوں کے جواب جاننے کے لئے دیکھتے رہیے وی ایکسپلنیشن مووین ہندی